تو یہ وقت ہے نو بجے رات کا اور یہ وقت ہے سواد کی ایک بات کا لازٹن پر ہم نے سپر پوزیشن پرنسپل کو سکھا we learned so far the principle of superposition of electrical forces how will you apply that principle to a particular problem and how will you tackle it چلیے آپ کی یاد دعانی کیلئے کچھ اور ہم اگزامپل ساتھ پر سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے کیا آپ ایک سکوائر یہ دیکھیں اس سکوائر کا four vertex ہے جس کے four vertex پر آپ نے plus q plus q اور plus q چار رکھا اب یہاں پر plus q یا minus q کوئی بھی چارج رکھیں net force zero ہے گا اب اس کی وجہ اس کی وجہ صرف یہ کہ اگر دیکھو اگر یہ plus q plus کا ہے تو ان کے بیچ کا force of repulsion باہر کی طرف اس کے اور اس کے بیچ کا force of repulsion باہر کی طرف اور اس کے بیچ کا force of repulsion باہر کی طرف تم کنفیوز نہ ہو اس لیم سے ہٹا دیتے ہیں ایک ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کوئل آم سلا کیسے لگانا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کی مینٹیوڈ اور سینٹر سے وارٹیسز مینٹیوڈ آپ دی چارج سیم ہیں اور سینٹر سے وارٹیسز کی ڈسٹنسز سیم ہوگی اگر اس کو اے اس کو بی اس کو سی اور اس کو ڈی مانا جائے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ریپلسن کا force ایدھار اس کی وجہ سے ریپلسن کا force ایدھار اس کی وجہ سے ریپلسن کا force ایدھار اس کی وجہ سے ریپلسن کا force ایدھار نام دینا چاہو اس کو او کہہ دو تو یہ ہو جائے گا force on o due to a یہ ہو جائے گا force on o due to b b اور یہ ہو جائے گا force on o due to b ٹھیک ہے بچوں یہ اس کو کینسیل کر دے گا یہ اس کو کینسل کر دے گا اور نیٹ فورس اف اگر ہم چاہے تو لکھ سکتے ہیں ف او اے پلس ف او بی پلس ف او سی پلس ف او دی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو فورس جو ایکوال ہیں مہنگی ٹیوٹ میں اور اپوزیٹ ہے ڈائریکشن میں ایک دوسرے کوئی میوچولی کینسل کریں گے اور نیٹ فورزیو آ جائے گا اب ایک اور سوال یہاں پر بنتا ہے انادر کوششن is here چھیک ہے اس کوششن میں ہم نے کچھ نہیں کیا صرف یہاں پر مائنس کیو چارج رگ دیا یہاں پر پلس کیو 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 فیگر یہی بنے گا لیکن معاملہ اُلٹ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس میں repulsive nature ہے اس میں attractive nature ہو جائے گا تو اگر اس کا بھی نام اے اس کا نام بی اس کا نام سی اور اس کا نام دی رکھیں گے اب جو اٹریکشن کا فورس ہے یعنی اے اور او کے بیچ میں اس کی ڈائرچن بدل جائے گی پھر ریورس ہو جائے گی دیکھو بٹا یہاں ایف او اے ادھر تھا اس میں ایف او اے ادھر ہوگا اسی طریقے سے ایف او سی ادھر ہوگا ٹھیک ہے ایف او سی ادھر ہوگا اور ایف او بی اب کہاں ہوگا اس طرف ہوگا ایف او بی اس طرف ہوگا اور ایف اوڈی اس طرف ہوگا باقی سیم سلوشن کپی کٹ پیسٹ کر کے اس کا بھی آنسر زیلو آ جائے گا تو یہ سیمیٹریکل پرابلم ہے دو پرابلم ہوئی چلو ایک تیسری پرابلم بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ایک تیسری سکوائر کیو پر پرابلم آپ کر سکتے ہیں یہ بہت دیا بار کمپیٹیڈیو اگزیمز میں پوچھا گیا تو آپ کیا بھی پوچھا جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی بھروت نہیں ہے مائنس کیو مائنس کیو اور یہاں پر آپ نے ایک بڑا چارجر لگی چلو میں ایک اور پیسٹ کر دیکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا سیچویشن بنے گی A B C اور D یہ چار ہیں ٹھیک ہے تو اگر سینٹر پر آپ کو فورس نکالنا ہے نیٹ فورس سینٹر پر رکھا ہوا چار کتنا فورس ایکسپیئینس کر رہا ہے نیٹ فورس تو پھر آپ یہی کام کریں گے پھر فری بانڈی ڈائیگرام بنائیں گے تو چونکہ یہ مائنس کیو اس پلس کیو کو اپنی طرف پر ٹریک کرے گا تو فورس ایکسپیئینس بائی O دیو تو A if O Q اس ڈائیریکشن میں لگے گا اسی طریقے سے فورس if sorry O دیو تو A I'm sorry اسی طریقے سے فورس O دیو تو C اس ڈائیریکشن میں لگ جائے گا فورس O دیو تو D اس ڈائیریکشن میں لگ جائے گا اور اس کا بھی سلوشن ٹھیک اسی طریقے سے ہوگا میرے پاس اتنا ٹائیم نہیں کہ میں آپ کو اور کسی کرتے ہو تینوں کا سلوشن سیم آئے گا آنسر اس کا بھی سیم آئے گا ایک چوتھا کیس بھی بتا دیتا ہوں ایک کیس اور دیکھ لو ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر اب اس کیس میں دھیان دینا دھیان دینے اولی بات ہے یہ minus کیو ہے یہ پلاس کیو ہے یہ minus کیو ہے اور یہ پلاس کیو ہے ٹھیک اب یہاں پر چارج کیو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ چارجز ہیں اب کیا ہوگا بھائی اچھا دیکھو اس کیو اور اس کیو کے بیچ میں جو پیر بنے گا اس کے بیچ جو یہ فورس کرے گا اے کی واجہ کیسے اس کی ڈائریکشن ایف او ای ڈائریکشن میں ہوگی سی کیو ایس کرے گا اس کی ڈائریکشن ایف او سی یہ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ پلٹ جائے گا یہ پلس کا ہے اور یہ پلس کا ہے تو ان دونوں کی بھی ایس ری پلس ہوگا ٹھیک ایف اس کا بھی آئے گا آنسر کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا چار پرابلم ہو گئی بائی ون گیٹ فور فری ٹین تو ہوا چوتھا دیکھو چوتھے میں چوتھا دیکھو ایک پرابلم اور دیکھ لو اب یہ بھی سکوائر ہے اس کا سینٹر ہے جہاں پر ہم نے چارج کیو رکھا ہوا ہے یہاں مائنس کیو ہے یہاں مائنس کیو ہے یہاں پلس کیو ہے یہاں پلس کیو ہے تو ایک مسئل ہے بڑی پورانی ہندی میں کہاوت ہے تو تم چار کے بھروس اس کا آنسر 0 مت کر دینا اس کا آنسر 0 نہیں آنے والا ہے دھیان سے دیکھو گوھر سے دیکھئے سنسن ہی پھیلانے والا یہ پرابلم ہے یہ سنسن ہی پھیل آئے گا ایسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ کا نیچر attractive ہوگا لیکن اس کے بیچ نیچر repulsive ہوگا اب چلو ہم اس کو پورا explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس یہ پرابلم کو explain کر رہا ہے اب دیکھو اس سے جو فورس لگے گا اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی f o a اور c سے جو فورس لگے گا اس کی ڈیریکشن کیا ہوگی یہی ہوگی f o c مقصد بتانا بھی ہے اور آپ کو بچانا بھی ہے کیونکہ چار کچھٹکے میں لوگ اس میں بھی 0 لگ اگر 0 alternative ہے تو آپ 0 نہیں چوز کریں آپ چک کریں کہ reality میں 0 ہے کی نہیں ہے اس پرابلم کا ڈیسکشن یہاں ضروری ہے اس طریقے سے آپ جب اس پیئر کی بات کریں گے تو دیکھو بیٹا plus q plus q force कرنی repulsive force on o due to b لیکن plus q minus q कی بیچ का force attractive तो यह हो जाएगा force on o due to b अब यह दोनो vector lock के हिसाब से algebraically add कर लिए जाएगे यह दोनो vector lock हिसाब से algebraically कर लिए जाएगे तो यह angling के बीच में कितना है 90 degree इसके आगे की कथा बहुत बाहर मैं बता चुका हूँ यह आप के मन किया गया था अगर आप नहीं समझे तो अब आप क्या मैंने आप के सामने रखे तो हम आप को चार्ज पढ़ा चुके फोर्स पढ़ा चुके आओ बेटा एक नया कॉंसेट करते है ठीक है एक नया कॉंसेट सीखते है वीडियो को पास कीजिए और इसको पुरा नोट कीजिए हम इसे रख करने जा रहे है तो इसकि अगर हम आपको नोट करने का टाइम नहीं तो फिर वीडियो अननिसेसिवी लॉंग होती चली जाएगी यह प्रोसीजर आप एलक्ट्रिक फिल्ड की ठीक मिसाल के तौर पर आप जरनी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन की लोकल डब्बे में ठीक है खाली ट्रेन है खाली सीट है आपकी आप वहाँ जाके बैट गया जब दूसरा आदमी आएगा तो आपको देखकर थोड़ा सा चोकेगा अरे ये तो खाली नहीं है बाद समझ में आई रिपल होगा आप से ठीक है इसी कॉंसेट को तीन बार उठायागे हमाने लास्ट येर अगर आपने वारे लेक्च्छर ध्यान से सुना होगा ग्राविटेशन का तो वहाँ भी मैंने बताया तो बच्छों common concept है अच्छा यहाँ फिर से बता रहा हूँ और आगे याद रखना भी magnetism मैं फिर लूँगा source create करती है field और field में experience करता है field की वज़ाद से लगता है force ये एक basic concept है conservative field का conservative field कौन कौन सी होती है ISC में question पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिए रा तीन conservative field हम अभी फिलाल जानके हैं आपके level पर ठीक है एक gravitational field conservative है एक electrical field conservative है जिसको हम यहाँ पर discuss करने जा रहे है और आगे आएगा भी ठीक है देखेंगे तो यह concept यहाँ पर लग रहा है source field force का अब देखो यह कैसे लग रहा है ठीक है तुमने का भाईया हमाँ पास एक point है O जिसके उपर एक charge महराज प्लस की विराजमान है charge महराज प्लस की विराजमान है अब इनका दरबार कितनी दूर तक लगा हूँ है ठीक है मालो आर डिस्टेंस पर आप आके चिक करने लगे हैं जो फिजिक्स में हमारे पास screwdriver होता है जैसे आपके घर में लग ट्रीशन आता है तो आपने उसके हाथ में की screwdriver देखा होगा screwdriver के अंदर छोटा सा LED bulb होता है वो ऐसे टटट करके देखता है कहाँ पर current आ रहा है कहाँ पर निया रहा है यह भी हमारा tester है इससे हम positive discharge के नाम से जानते है ठीक है तो देखो इस प्लस Q की वज़ह से यह Q0 एक repulsive force experience करेगा अब बहुतों के मन में उठने वाला है एक सवाल इससा सेम टाइम पर यह भी तिसको repel करेगा ठीक है तो देखो tester का काम क्या होता है सिर्फ यह बताना कि current है या नहीं है उसी तरीके से discharge का काम क्या सिर्फ यह बताना कि इसकी field है या नहीं है और है तो कैसी है या तो नहीं है और अगर है तो कैसी है ठीक है यह कौन ताइक करेगा क्यू नौट ठीक तो क्यों अच्छ करोば चूंप चुपब़िए पीछी तरब से और दूरी और देखोosure यहां पर यहां पर भी تو تمہیں ایک فورس آف ریپلسن محسوس ہوگا اچھا اب ایدھر سے دیکھ لیتے ہیں ایدھر سے بھی اگر تمہار نوڈ ڈسٹنس پر جاؤ گے تو تمہیں پھر ایک فورس آف ریپلسن دیکھائی دے گا پھر اگر آر ڈسٹنس پر ایسے گئے یہاں پر تو یہاں پر کیوں نوڈ رکھا آپ نے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک فورس آئیں یہ کیا مطلب اچھا یہ دیکھو یہ کیا ہے آر 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 ریٹیس ہے کہاں ہے تو اگر ہم اس بورڈ کے پلین میں ایک پیری فیری بنائیں تو کیا یہ سرکولر ریجن نہیں ہو جائے گا ہاں ہاں ٹو ڈیمیشنل میں سرکل اور تھری ڈیمیشنل میں اسفیریکل ٹو ڈیمیشنل میں سرکل اور تھری ڈیمیشنل میں اسفیریکل تو یہ دیکھوں اب اس پورے ریجن میں آپ کہیں بھی چار لاکے رکھو گے تو وہ ریپیل ہوگا کیوں کیوں سے کہ اس نے فیلڈ کر رکھی ہے اس کی فیلڈ میں یہ چار فورس ایکسپیرینس کر رہا ہے تو بٹا کیوں کیا ہے سورس یہ پورا ریجن کیا ہے فیلڈ اور یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے یہ جو فورس محسوس کر رہا ہے فورس ایکسپیرینس بہے کیوں نہ اس تل اس دائیٹ کی دونٹ گو دیر اس کا ایریا ہے یہ دیکھیں بھائی شارو خان کا ایک گانا ہے نا جو پچھر کا وہ گانا یہاں پر بلکل فیڈ بائٹتا ہے ایریا کا ہیرو ہوں یہ اس ایریا کی ہیرو ہے بھائی ٹھیک ہے ان کے علاقے میں جانا منہ ہے اسے اللہ کہنے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سار بچوں میں لڑائی ہوگی تو کہیں تو میرے محلے میں آکے دیکھا کہیں تو میرے محلے میں آکے دیکھا تو بھائی یہ ان کا محلہ ہے اس محلے میں خطرہ ہے مطلب ایک I just make the co-relation ایک سمجھانے کے لئے دیا جا رہا ہے آپ محلے داری میں نہ پڑھئے گا تو یہ اب اس کے بیہاب پر ہم اس کی definition لکھیں گا the region or space around any charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion is known as electric field is literal definition اب اس کی ایک definition ہمار mathematical terms میں دیکھیں گے mathematically mathematically electric field strength اور electric field induction is defined as as force per unit charge اب آپ کو جو جو نوٹ کرنا ہے وہ سب بوٹ پر ہے اور ایک دم کلیہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا آپ کو کیا نوٹ کرنا ہے force per unit charge یہ f force experience کر رہا ہے q naught میرے گزنیوں یاد کرو limit کا بہت قائدے سے مطلب سمجھا رکھا ہے میں نے تم لوگوں کو ٹھیک ہے اب جیسے یہاں q naught distance to zero کا مطلب وosi experiencing کی تھیاری سکوہ نوٹی تھیاری